آپ پیش کر لیجئے پڑیئے سلاللہ علی کے یا رسول اللہ و السلام علی کے یا حبیب اللہ مشاء اللہ میں فلمہ شیخ ساکھ جادہ پی رہا تھا اور رحمان صاحب اللہ آپ کبھی آنا خب المنظور فرمائے جس نے نہیں پڑھا ایک دفعہ ذرا پڑھ کے سنائے کہ تھکا نہیں ہے محبت کے ساتھ اونچی آواز سے سلاللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ آج کی محفل اسالہ ثواب ہے ہمارے بڑے ہی پیارے دل کے بڑے ہی قریب بڑے حسین سنہ خان جو ہم سے بہت جلدی مقصد ہو گئے میرے بھائی جناب خالد خالد صاحب مرحوم مغفور علی رحمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو جب یہ محفل ان کے اسالہ ثواب کی نیت سے ہے تو میں ان کا پڑا ہوا ایک کلام آپ کے سامنے رکھوں گا شروع کروں گا میں نے دیکھنا ہے کہ میں تو ان کے اسالہ ثواب کے لئے نات پڑھ رہا ہوں ان کے اسالہ ثواب کے لئے کون کون پہلا مصرہ سن کے سبحان اللہ کہے گا مجھے بندہ وہ چاہیے جو خالد بھائی سے پیار کرتا ہے بے پناہ پیار کرتا ہے نات کی وجہ سے اور جیسے ہی پہلا مصرہ سنیں اور وہ کہیں یار میں سبحان اللہ کہنے لگاؤں اور یہ خالد بھائی کو اسالہ ثواب اللہ فرما دے یہ ثواب ان کے نامہ عمال میں درج کر دے میں نے وہ بندہ دیکھنا جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ میرے خالد بھائی کے درجات بلند فرمائے مجھ پہ بھی چش میں خدم ہے میرے آنکھا کرنا مجھ پہ بھی چش میں خدم ہے میرے آنکھا کرنا مجھ پہ بھی چش میں خدم ہے میرے آنکھا کرنا مجھ پہ بھی چش میں خدم ہے مجھ پہ بھی چش میں خدم ہے مجھ پہ بھی چش میں خدم ہے ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے دنیا میں کسی کو کوئی بڑا کام ہونا تو کہتا ہے یار اس کام کے لئے بڑا بندہ چاہیے یہ کام وہی بڑا بندہ کر سکتا ہے کل میدانِ محشر سجا ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ادھہبو الہ غیری کی صدائیں ہوں گی ہر در سے یہی آواز آئے گی جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے در پہ اتنے میں غلاموں کی نظر حضور کے شہرہ و دعا پہ پڑ جائے گی اور غلاموں کی نظر حضور کے قدمین پہ پڑ جائے گی بس دیکھتے ہی مچھل کے غلام تڑپ کے کیا کہیں گے یہ تیرا کام ہے آمینہ کے دلیتی یہ تیرا کام تھا یہ تیرا کام تھا یہ تیرا کام ہوگے آمینہ کے دلیتی بس یہ تیرا کام تھا یہ تیرا کام سوڑے یہ تیرا کام تھا آمینہ کے دلیتی ساری امت دیکھو ساری امت کی شفا اتقل تدخوا کرنا مجھ پہ بھی چشت کر رہے میرے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور ابھی بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیاروکم احاسنوکم اخلاقا آج ہمارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہمارے اپنے ہم سے دور ہیں لیکن ذرا حضور کی ذات پر نظر ڈالیے دشمن آجائے دشمن آجائے کون آجائے دشمن آجائے تو اٹھ کر وہ پیچھانا چادر دشمن آجائے تو اٹھ کر وہ پیچھانا چادر دشمن آجائے دشمن آجائے تو ہوتوں اخلاق دوسر نیروں تو بھی اپنا کرنا مجھ کے بھی جھائش کرم کرم پائزہ ہم نے کہا یہ شیعر پڑھنا ہے یہ شیعر آپ کو کتنا پسند ہے یہ آپ کے لئے ہی کہہ رہا ہوں جس کو بات جا کے دل پہ لگے نا دل پہ بجے جا کے صدا وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا حضور کی شان کے لئے کہ تُو کسی کو بھی اٹھاتا میں ہی اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا میں ہی اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا میں ہی اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا میں ہی اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا میں ہی اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا میں ہی اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا تُو کسی کو بھی اٹھاتا تُو کسی کو بھی اٹھاتا جب بہت زیادہ محفلوں کا مہینہ آتا ہے یعنی رب العویل شریف تسلیم صابری صاحب دو اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صحابہ نے بھی کیا ہے صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا اچھا یہ بتاؤ تم نے تو مسئلہ کے اہل سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھا ہے الحمدللہ رکھا ہے ذرا یہ بتا دو میرے صحابہ کا مسئلہ کیا تھا آہا اب یہ سیج والوں سے دعائیں ملیں گی آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ میں صحابہ کے مسئلہ پر کیا گفتگو کروں جب علی کے بیٹے نے پی نصر الدین شاہ صاحب نے خود ہی بتا دیا ان صحابہ کی خوشت و عرشان نگاہوں کو سلام ان صحابہ جن کا مسئلہ لکھے تھا جن کا مسئلہ لکھے تھا جن کا مسئلہ لکھے تھا اب یہ شیر تو ہر بندہ ملکے کہے گا مجھ پہ میں ہے شاہ 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 اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا اگر لطف آیا تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دینا سبحان اللہ کوئی لب بھی خموش نہ رہے انچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ ایک کلام ایسا پیش کرنے لگا ہوں کہ ابھی مفتی صاحب ایک شیر پڑھ رہے تھے لجپال پریتنوں توڑ دے نہیں لجپال پریتنوں توڑ دے نہیں جیدی وہاں پھڑ لیں فیرے میں دیکھوں گا یہ ناعت آپ کو کس قدر پسند ہے ایک مصرہ آپ کی جھولیوں میں آپ کی سماتوں کی نظر پھر آپ بتائیں گے خملی والے محمد تو صدقے میں جان سبحان اللہ اتنی بڑی بات اور اتنی کم سبحان اللہ کی آواز چلیں پھر پڑھ دیتا ہوں دیکھتا ہوں اب کون دل کھول کے بات کو حق جان کے کہے گا سبحان اللہ اوہ دے پان جو کوئی دنیاں سے پیارا نہیں اوہ دے پر لائے پکوان اسی نے اس کا مال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا بلال تجھے غریبا دیمبا پڑھ دیمبا پڑھ دیمبا جو نے آکے غریبا پڑھ دیمبا پڑھ دیمبا یہ وقت خاصا ہو چکا ہے میں اپنے وقت میں رہے کہ انشاءاللہ آجلی پیش کر رہا ہوں اب منخبت کی طرف بڑھا ہوں اور مجھے ذکر کرنا ہے علی پاک کا مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں میرے تسلیم بھائی اکثر اپنی حاضری کے دوران کہتے ہیں کہ جو علی والا ہے وہی علی علی کرے گا تو بس میں بھی وہی بات دھورا رہا ہوں کہ علی والا جو سمجھتا ہے یہ جان علی کے نام پر قربان ہے جس کو یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے وہ میرے شاعت مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا ہاں جانم فدا ہے تری یا علی علی جانم فدا ہے تری یا علی علی ہے محمد میری جب تو سینا علی میرے جینے کا واحد کرینا علی دین اسلام کا مدگینا علی حق کی منزل کا پہلا گزینا علی دشت میں عبر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد آقا بھی مولا علی میرا مرشد آقا بھی مولا علی علی مولا علی جو بندہ بھی تک نہیں بولا تیار ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے صدا لگائے گا صدا لگائے گا یا علی کی ہر سو صدا ہے تری یا علی علی جانم فدا ہے تری یا علی علی جانم فدا ہے تری یا علی 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 عقیدہ بھی سن دو ذرا پیارے سے دین قمر اور عثمان سے آباد گوھر سے سننا پیارے سے دین قمر اور عثمان سے پیار علی کو تھا اصحاب زین شان سے دوری آران احمد سے ہوتا نہیں عشق ہو جیز و بلیوں کے سلطان سے جو نہ ہے درگ مرز پی لوگوں چلیں جو نہ ہے درگ مرز پی لوگوں چلیں اس کا کیا باسطہ ہوگا ایمان سے علی مولا علی سمجھو رضا ہے دری علی 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 جانم فدا ہے دری علی 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 میری حاضری کے آخری دو شیر جو جو حسینی بیٹھا ہے مجھے اب اس کے ہاتھ بھی بلند چاہیے امن کا میں گے روم آغبی جو شاہ ہو شاہ گے شاہ گبی ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا حسین ہے میرا حسین ہے مجھے 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 حسین ہے یا حسین ہے جو کہ گئے موئین و دین کی پناہ حسین ہے مجھا میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا حسین ہے مجھے 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 ہم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر لغاز سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا گا پیسلا نہ کوئی دوسرا حسن ہے ہاتھ اٹھا کے بانو نہ کوئی دوسرا ہے میرا پادشاہ حسین ہے میرا پادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا پادشاہ حسین ہے آخری شروع اپنی حاضر مکمل کئیوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ غم حسین سے آشکوں کی آنکھیں کیوں نم ہو جاتی ہیں آنکھوں میں آنسوں کیوں آ جاتی ہیں بے جن کو مسئلہ ہوتا ہے اپنا مسئلہ اپنے گھر تک رکھو کیونکہ یہ شیر میں بر ملا دنگے کی چوٹ پہ سب کے سامنے کہنے جا رہا ہوں شہید کئی بلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بدعمل ہے بے نسل ارے اوہ دشمن ازل ارے اوہ دشمن ازل بچو تم مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے ارے اوہ دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میری حاضی مکمل آخری دفاع حسین ہی دونوں ہاتھوں کو ملت کرے گا یہ را کے کہے گا میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا پادشاہ حسین ہے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سے تیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح حضور کی محفلوں میں یک جا ہوتے رہنے کی تفیق عطا فرمائے